برطانیہ میں پوکیم پاکستانی نجاد مکس مارشل آرٹس راجہ شاہد نے تھائی لینٹ میں منقع ٹورنمنٹ جیت کر ملک کو قوم کا نام روشن کر دیا بانچسر آمد پر ان کا پرتباق استقبال کیا گیا ہے اعتزاز آسن کی اے ریپورٹ ورلڈ مکس مارشل آرٹس کے زیرے احتمام تھائی لینٹ کے دارالحکومت بینکاک میں بینل اکوامی ٹورنمنٹ کا انقاد کیا گیا جس میں دنیا کے 32 ممالک نے حصہ لیا برطانیہ سے تعلق رکھنے والے پاکستانی نجاد نوجوان راجہ شاہد نے برطانیہ کی نمائندگی کرتے ہوئے ٹورنمنٹ اپنے نام کیا برطانیہ واپسی پر مانچسٹر میں ان کے عزاز میں ایک بھرپور تقریب کا انقاد کیا گیا جس میں مقامی کمیونٹی کی چیدہ چیدہ شخصیات نے شرکت کی اس موقع پر ورلڈ چیمپئن راجہ شاہد نے کامیابی کو والدین اور دوست احباب کی دعاوں کا نتیجہ قرار دیا ورلڈ مکس مارشل آرٹس کونسل کی طرف سے میری سیلیکشن ہوئی تھی ورلڈ میٹ 2019 کراتے چیمپئنشپ کے لیے تھائی لینڈ بینکاک میں تو اس میں تھرٹی ٹو کنٹیز نے حصہ لیا تھا جس میں میں نے پہلی پوزیشن حاصل کیا اور گولڈ میڈل لیا ہے یوکے کے لیے تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ حوصلے اگر بلند ہوں تو پہاڑ بھی ذرا لگتا ہے میرے ساتھ میری مانگ والدہ کی دعائیں تھی اور میرے بچوں کی اور آپ سب کی تھی اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب نے ایسی رینجمنٹ کی میرا ویلکم کیا تقریب کے شرکہ نے بھی 92 نیوز سے گفتگو میں کہا کہ راجہ شاہد جیسے کھلاڑی آنے والی نسل کے لیے مشلے راہ ہیں اور امید ہے وہ اپنے فن کو آگے منتقل کریں گے برطانیہ اور پاکستان کا نام روشن کی ہے اور اپنی کمیونٹی کے لیے انہوں نے ایک گولڈ میڈل جیتا ہے جس کے لیے ہم ان کو تہ دل سے ان کو مبارک بات پیش کرتے ہیں صورت تقریب انہکت کی گئی ہے راجہ شاہد کے عزاز میں جنہوں نے 32 کنٹریز سے پینککک میں مارشل آرٹس میں انہوں نے اپنا گولڈ میڈل جیتا ہے شاہد نے وہ کام کیا ہے جس سے پاکستان کا نام بھی روشن ہوا ہے اور یوکے کا انگلینڈ کا بھی نام روشن ہوا ہے یہ بہت بڑی عزاز کی بات ہے راجہ شاہد جیسے باسلائیت نوجوان کی کامیابی پاکستانی اور برطانوی قوم کی کامیابی ہے جس پر وہ مبارک بات کے مستحق ہیں عزاز آسم چودری 92 نیوز منچسٹر